بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کس ویڈیو میں ہم نائنٹھ کمیسٹری چیپٹر نمبر ٹو سٹرکٹر آف ایٹمز کی امپورٹنٹ چھوٹ کسٹن کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنے چلتی ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کے پاس یہ چیپٹر کا انٹرڈکشن ہے تو اس میں آپ نے جو ہے اس میں آپ نے جو ہے یہ پروٹرون دیفنیشن کر لینے ہیں الیکٹرون کی دیفنیشن کر لینے ہیں یہ پلم پڑنگ تھیوری بہت امپورٹنٹ چھوٹ کسٹن ہے کافی تھا فا اگزیم میں آ چکا ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو جو کنال پریز کی جو پروپرٹیز ہیں یہ آجا شوٹ کسٹن آ چکی ہیں اس میں سے آپ ایٹلیس دو جو ہیں ان کو یاد کر لیں آجا شوٹ کسٹن اس کے بعد نیکس ہے دسکوری آف پروٹرونز اس میں کنار ریز کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے اسی طرح جو کنار ریز کی پروپرٹیز ہیں یہ بھی آجا شوٹ کسٹن اگزیم میں آ چکی ہیں تو آپ نے جو ہے یہ دو پروپرٹیز ایٹلیس جو ہے وہ یاد کرنی ہے نیکس آگے چلتے ہیں دسکوری آف نیوٹرونز میں یہ ایکویشن بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت دفعہ اگزیم میں آ چکی یہ والی ایکویشن یہ آپ نے یاد کرنی ہے اسی طرح جو پروپرٹیز آف نیوٹرونز ہیں یہ بھی ایزا شوٹ کسٹن اگزیم میں کافی دفعہ آ چکا ہے یہ تیس یورسیلس 2.1 جو ہے یہ آپ نے سکیپ کردنے ہیں یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد ریدر فورڈ اٹومک موڈل ہے ہمارے پاس تو اس میں جو ہے یہ آپ نے ابزرویشن جو ہے یہ کرنی ہے ایزا شوٹ کسٹن اور اس کے بعد جو ریلٹس آ جاتے ہیں ریدر فورڈ موڈل کے یہ بھی ایزا شوٹ کسٹن اگزیم میں آ چکی ہیں تو آپ نے کوئی سے دو جو ریلٹس ہیں وہ لازمی ایزا شوٹ کسٹن جو تیار کرنے ہیں اس کے بعد دفعہ ریدر فورڈ موڈل یہ بھی ایمپورٹنٹ شوٹ کسٹن ہے تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنے تو کوئی سے دو یاد کرنے تو ایزا شورٹ کشن آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد اب بہت اٹومک تھیوری تو اس کے جو ریزلٹس ہیں یہ پاسچولیٹس ہیں یہ ایزا شورٹ کشن آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے یہ بھی ایزا شورٹ کشن آ چکا ہے کہ کب ایک الیکٹرون جو ہے وہ انرجی جو امیٹ کرتا ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ اس کا جو ہے یہ آنسر ہے اسی طرح جو پانچمہ پوائنٹ ہے یہ بھی ایزا شورٹ کشن آ چکا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اینگلر مومنٹم ہوتا ہے الیکٹرون کا وہ جو ہے تو یہ پانچمہ پوائنٹ جو ہے اس کا جو ہے لہیدہ سے کہلیں گے اس کا آنسر ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں سے تین شورٹ کشن بن جاتے ہیں ایک تو اس کے جو ہے پاسچولیٹ آ جائیں گے اور یہ تھرڈ کشن بھی لہیدہ سے شورٹ کشن ہے اور یہ پانچمہ پوائنٹ ہے یہ بھی ایزا شورٹ کشن الہیدہ سے پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ سمری ہے اور بھور اٹومک تیوری کی یہ بھی ایزا شورٹ کشن ایکزام میں آ چکا ہے تو آپ نے لازمی کرنے یہ جو پانچمہ جو کسچن ہے یہ آپ نے کرنے اور یہ یہاں بھی اس کا آنسر بھی لکھا ہے وہ آپ پانچمہ پوائنٹ بھی منشن کر سکتے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اور یہ والا بھی پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ انگلر مومنٹم جو ہے وہ الیکٹرون کا کیسے جو ہے وہ کنزرور ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹوپک ہے الیکٹرونک کنفیگریشن تو اس میں آپ نے جو ہے یہ شیلز کے نام یاد رکھنے ہیں کہ کل ایم اینڈ جو ہیں شیلز کے نام ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹیبل آرہا ہے فور اٹومک تیوری یہ بھی ایزا شورٹ کشن ایکزام میں آ چکا ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرونی کنفیگریشن کا ٹوپک ہے تو یہ وہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس میں یہ شیلز کے نام کر جو نام یاد رکھ پانے ہیں تو اس کے بعد crosement جو شیلز ہیں ان کے نام یاد رکھیں اس کے بعد جو سب شیلز ہیں ان میں شورٹ اٹھان آ جاتا ہے کی ایس شیل میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ایب آزا شیورٹ کشن ایکزام کے لیے تیار کرنا ہے اس کے بعد یہ ایس ایکزامپل ہے یہ بھی آزا شوٹ آ جاتی ہے اپنے لیکٹونک کنفیگریشن لکھنی ہوتی ہے جس یہ اس کا انصر ہے یہ لکھنا ہے آپ نے اور یہ سارا نہیں لکھنا ہے اس طرح کالورین آئین کی جو ہے یہ کنفیگریشن یہ بھی شورٹ کوششن آ چکی ہے تو آپ نے یہ والی کنفیگریشن جو ہے لکھنی ہے سب شیل میں کتنے لیکٹونز آتے ہیں تھیوری لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی یہ ایمپورٹنٹ جو ہے یہ شورٹ کوششن ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تمہارے پاس یہ ایک آپ کی سکرین کیوپر ٹیبل آ رہا ہے تو یہ ٹیبل جو ہے یہ لیکٹونک کنفیگریشن کا ہے تو یہ والا پارٹ جو ہے برون کا اور کاربن کا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس طرح جو لاسٹ سیون پارٹس ہیں یہ بھی ایزا شورٹ کوششن ایکزیم میں آ چکے ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں ان کی لیکٹونک کنفیگریشن جو ہے ایک دفعہ پریکٹس کرنے آج سے یہ بہت ہی آسان ہے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس test yourself ہے 2.3 اس کے first two questions آپ نے جو ہے وہ ایزا شورٹ کوششن کرنے ہیں important ہے باقی یہ آپ نے skip کر دینے ہیں نیکس ہمارے پاس topic isotopes کا تو isotopes کی آپ نے definition کرنی ہے important definition ہے اس کے بعد اس کے examples ہیں isotopes of hydrogen بہت ہی important short question ہے اس کے تینوں isotopes کے آپ نے یہ نام یاد رکھنے ہیں یہ بھی ایزا شورٹ کوشن ایکزیم میں آ چکے ہیں اسی طرح isotopes of carbon یہ بھی important short question ہے تو آپ نے carbon کے تینوں isotopes کے جو ہے یہ نام اور symbol جو ہیں یہ یاد رکھنے ہیں next ہمارے پاس isotopes of colorine تو colorine کے دو isotopes ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ان کے symbol جو ہیں وہ لازمی یاد کرنے ہیں اس طرح uranium کے جو isotopes ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چار isotopes uranium کے دیوں میں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں یہ ایزا شورٹ کوشن ایکزیم میں آ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس stable ہے اس table میں جو کلورین 35 ہے یہ ایزا شورٹ کوشن آ چکے ہیں اس میں کتنے protons ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھی گئی ہے اس کے بعد applications of isotopes میں آئیں تو اس میں بہت سارے شورٹ کوشن منتے ہیں for example ریڈیو ترافی یہ ایزا شورٹ کوشن آ چکے ہیں اور اس میں یہ جو isotopes ہیں ان کے نام یاد رکھنے کے کونسا isotopes جو ہے وہ کس بیماری کا علاج کرنے کے لئے جو ہے وہ اسعمال کیا جاتا ہے اس طرح ٹریسر والے میں آ جائیں تو یہ آئیوڈین 131 جو ہے یہ بھی اہیدہ شورٹ کوشن آ چکے ہیں اسی طرح جو یہ کارمن ڈیٹنگ ہے یہ بھی اہیدہ شورٹ کوشن اگزیم میں آ چکے یہ بھی آپ نے کرنا ہے یہ فور پائنٹ جا ہی آپ چھوڑ سکتے ہیں فیفت پائنٹ جا ہے یہ application in power generation تو یہ شورٹ کوشن اگزیم میں آ چکے ہیں اسی طرح یہ ایکویشن ہے یہاں پہ use ہو رہی فیشن کی یہ بھی اہیدہ شورٹ کوشن اگزیم میں آ چکے ہیں اور اس میں سے یہ short question بھی آ چکا ہے کہ uranium کے جو سب نیوکلیسز بنتے ہیں جب وہ ٹوٹتا ہے barium and kreptone ان کے نام جو ہیں یہ بھی آپ نے الہیدہ سے یاد کر لینے ہیں یہ بھی اہیدہ short question exam میں آ چکا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے test yourself 2.4 اس میں question number 6 آپ نے کرنا ہے اور question number 9 جو ہے یہ آپ نے اہیدہ short question کرنا ہے باقی آپ نے وہ skip کر دینے ہیں یہ تھی chapter کے short question اب چلتے ہیں chapter کے mcqs کی طرف تو یہ جو mcqs ہوتے ہیں exercise کے یہ بہت ہی important ہے خاص طور پچک میسٹری ہے اس کے almost سارے جو mcqs ہیں exam جو آتے ہیں وہ سارے یہ ہی exercise والے ہی ہوتے ہیں تو آپ نے یہ سارے جو ہے mcqs ہیں کو لادمی یاد کرنا ہے اس کے بعد اگر exercise کے short question کی بات کی جائے تو اس میں آپ نے question number 1 کرنا ہے question number 2 کرنا ہے اس میں question number 4 & 5 کرنا ہے اور last میں آپ نے question number 9 کرنا ہے 10 کرنا ہے 11 کرنا ہے 12 کرنا ہے یہ جو short question ہے یہ کافی important ہے ان میں سے بہت سارے جو میں نے already جو ہے وہ آپ کو chapter کے اندر سے mention کر دی ہیں امیر ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کہ اپنے بہت سارا کیا رکھیے گا اللہ حافظ